زبدہ نے مزید کچھ نہ کہا اس لیے کہ اس کے سامنے رومنوں کے لشکر میں پہلے کی نسبت زیادہ زوردار انداز میں جنگ کے تبل اور دفعیں بجنے لگی تھی جو اس بات کا اظہار تھی کہ رومن جنگ کے ابتدا کرنے والے ہیں رومنوں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا پھر وہ عزینہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے عزینہ نے بھی رومنوں کے اس حملے کا خوب جواب دیا تھا اور وہ بھی اپنی پوری طاقت اور قوت کا مظہرہ کرتے ہوئے رومنوں پر ٹوٹ پڑے تھے عزینہ کے حملہ آور ہونے کے بعد بائیں جانب سے زبائی نے بھی اپنے کام کے ابتدا کی اور وہ بھی رومنوں پر نزول کر چکا تھا تیسری جانب زبدہ تھا جب رومنوں کے لشکر کا ایک حصہ زبدہ کے قریب گیا تب زبدہ اپنے اور تمر کے درمین پہلے سے تیشدہ لائے عمل کے مطابق اپنے لشکر کو حرکت میں لائے پھر وہ بھی رومنوں پر حملہ آور ہو گئے تھے سہرائی پالمیرہ میں رزمگاہ لہو لہو ہونے لگی تھی رومن جو تعداد میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ زون بھی لیے ہوئے تھے کہ وہ عزینہ کے لشکر کے نسبت زیادہ تربیت یافتہ ہیں یہ امید لگائے بیٹے تھے کہ سہرائی پالمیرہ میں یقیناً وہ برطری حاصل کریں گے لیکن جنگ جب دھول پکڑنے لگی تب رومن لشکر کے اندر مایوسی اور ناکامی کے سائے رکس کرنے لگے تھے دوسری جانب عزینہ، زبدہ، تمر اور زبائی بھی بڑھ چڑھ کر ان پر حملہ آور ہو رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے زبدہ آدھے لشکر کو لے کر تمر سے علائدہ ہوا جنگ میں مصرف رومن لشکر کے پہلو کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھا پھر پہلو کے ایک حصے کو جسے اس نے کمزور جانا تھا اس پر حملہ آور ہو گیا اور لمحوں کے اندر زبدہ نے رومنوں کے اس حصے کو کاٹ رکھ دیا تھا اس کے ایسا کرنے سے قریبی صفیں درہم برہم ہونا شروع ہو گئی تھی اگلی صفوں میں لڑتے رومنوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ ان کی پچھلی صفوں پر بھی دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور پچھلی صفیں بدنظبی اور افرتفری کا شکار ہو گئی ہیں تب وہ اپنی پشت کی طرف سے بھی اپنی لیے خطرہ محسوس کرنے لگے لہٰذا وہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے ادھر ادھر ہٹنے لگے تھے تاکہ پشت کی طرف سے اپنی لیے خطرے کوٹال سکیں اس موقع پر سامنے کی طرف سے عزینہ، زبائی اور تمر نے بھی اپنے حملوں میں پہلے کی نسبت زیادہ دباؤ پیدا کر دیا تھا جبکہ زبدہ پہلی ہی بھری طرح رومنوں کو کٹ رہا تھا اب وہ رومن جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنی فتح کی امید لگائے بیٹے تھے ان کی حالت اب دشمن کے سامنے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی رومن اس نئے دباؤ کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے آخر سہرائے پالمیرہ میں عزینہ، زبدہ، تمر اور زبائی کے ہاتھوں رومنوں کو بدترین شکست ہوئی اور وہ باکڑے ہوئے رومنوں کی شکست کے بعد زبدہ کی اندازیں درست ثابت ہوئے بھاگتے رومنوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ حمص شہر کی طرف بھاگا تھا دوسرا حیلو پولس کے رخ پر بھاگ رہا تھا پہلے سے تیشدہ لائے عمل کے مطابق عزینہ نے روم لشکر کے پڑاو پر قبضہ کرنے کیلئے زبائی کو چھوڑا خود وہ اس لشکر کی پیچھے لگ گیا تھا جو حمص کی طرف بھاگا تھا جبکہ وہ رومن جو حیلو پولس کی طرف بھاگے تھے ان کے پیچھے زبدہ اور تمر لگے تھے عزینہ بڑی قہرمانیت سے رومنوں کا تاقب کرتے ہوئے حمص تک آیا رومنوں کا خیال تھا کہ توڑی دور تک دشمن کا تاقب کر کے عزینہ لوٹ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جس وقت رومن عزینہ کے آگے باگتے ہوئے حمص شہر میں داخل ہوئے تھو ان کے پیچھے پیچھے عزینہ بھی شہر میں داخل ہو گیا تھا حمص شہر کے اندر ایک بار پھر گمسان کاران پڑا لیکن اس جنگ میں بھی عزینہ نے رومنوں کو بتنی شکست دی شہر کے اندر جس قدر رومن تھے ان سب کا اس نے قتل یام کیا اس کے بعد عزینہ حمص شہر کے نظم نسک میں لگیا تھا ادھر زبدہ اور تمر برابر رومنوں کے اس خصے کو کٹ رہے تھے جو اپنی جانے بچانے کیلئے ہیلو پولس شہر کا رخ کی ہوئے تھے کہتے ہیں ہیلو پولس نشیبی شام میں رومنوں کی ایک بہترین نو آبادی تھی رومنوں سے پہلے سامیوں نے اس شہر کا نام اپنے دیوتا بال کے نام پر رکھا تھا لیکن ان کے بعد رومنوں سے پہلے اس شہر کو یونانیوں نے شہر شمس کا نام دے رکھا تھا رومیوں کے زمانے میں بھی کچھ عرصہ تک اس شہر کا نام یہی رہا تہم شہر کا پرانا نام بالبک یعنی بال دیوتا کا شہر تھا رومن شہنشاہ اگسٹس نے اپنے دور میں اس شہر کو رومنوں کی نو آبادی بنایا اور اس شہر کا نام اس نے ہیلو پولس رکھ دیا اس طرح سامیوں کا شہر بالبک سے ہیلو پولس میں تبدیل ہو گیا رومنوں کے زمانے میں اس شہر کی حیثیت بیروت اور انتاکیا کی بات پڑتی تھی لیکن رومنوں سے پہلے سامیوں کے عہد میں یہ شہر انتاکیا اور بیروت دونوں سے بڑا ہوا تھا کہتے ہیں انتاکیا کی گوئیوں کی طرح بالبک یعنی ہیلو پولس کے نین نواز بھی دور دور تک مشہور تھے ان نین نوازوں کی طلب صرف جشنو ہی کے موقع پر نہیں محسوس کی جاتی تھی بلکہ معبدوں میں خاص عبادتوں کے وقت بھی یہ نین نواز موجود ہوتے تھے اس شہر کی عورتیں اپنے حسن جمال کیلئے خاص طور پر مشہور تھی اور کہتے ہیں یہ عطیہ یعنی یہ حسن یہ خوبصورتی ہیلو پولس کی عورتوں کو شام کی دیوی سے ملا تھا جو لبنانی پہاڑوں کی ڈھلانوں پر پھرتی رہتی تھی اس شہر کے مرد خوش گفتار اور فساحت کیلئے مشہور تھے ان کیل یہ بھی مشہور تھا انہیں یہ فساحت انہیں یہ خوش گفتاری اپنی کوہستانی دیویوں سے نصیب ہوئی تھی دنیا میں بالبک شہر نے اپنی عزی مشان معبد کی وجہ سے بھی شہرت حاصل کی ابتدا میں یہ معبد سامی دیوتا حدد کی پرشتش کیلئے بنا تھا اور شاید اس کی بنیاد سلیو کی حکمرانوں کی عہد میں پڑی تھی رومن شہنشاہ نے اسے عزی سرنو بنوایا اور بہت وسیع کیا اس سے قبل یہاں کے استخارے کا چرچہ ہو چکا تھا رومن شہنشاہ ٹراجن نے ایک بار جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے آزمائش کے طور پر ایک سو سولہ اسوی میں حیلو پولس شہر کے اس معبد سے ہی استخارہ کیا تھا ہوا یوں کہ ایک سادہ کاغذ لفافے پر رکھ کر اس نے اس معبد کی طرف روانہ کر دیا جواب میں ویسا ہی سادہ کاغذ ٹراجن کو ملا پھر ٹراجن کے یہاں اس پیشگوئی کی قدر و قیمت بڑھ گئی پھر اس نے بطور خاص معلوم کرنا ضروری سمجھا کہ اس مہم کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا جواب رزمیاں انداز میں لکڑیو کا ایک گھٹا کپڑے میں لپیٹ کر حوالے کر دیا گیا راجن نے اس کے بعد جب سلشیہ پر حملہ آور ہونے کے بعد وفات پائی تو 117 عیسی میں وہاں سے صرف اس کی ہڈیا ہی ملی یوں لوگوں نے اس پیشگوئی کو درست جانا اگرچہ یہ تعویل بعد از وقت سمجھ میں آئی ہیلو پولس کے اس معبد میں جسے رومن شہنشاہ استخارہ کرتے تھے ایک دیوتا کا سنہری مجسمہ بھی رکھا کیا تھا جس کی شکل ایک ایسے بارش نوجوان کی تھی جس نے جنگی رت چلانے والے کا لباس پہن رکھا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا جبکہ بائیں ہاتھ میں اس نے گہوں کے خوشے پکڑ رکھے تھے خاص سالانہ موقع پر اس بد کو شہر میں پھرایا جاتا تھا ہیلو پولس کے خاص آدمی اسے اپنے کندوں پر اٹھا لی تھے اب بھی اس مندر کے کھنڈر رومن دور عمارتوں کے کھنڈروں میں فوقیت دیے ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس شہر کی بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان عمارتوں کو اللہ کی نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا اس لئے کہ ان کے قبضے میں جن تھے اور جنوں نے ہی ایسی بڑی بڑی اور عظیم عمارتیں تعمیر کی تھی اگرچہ بارخا یہ کھنڈر جنگوں سے تباہ ہوئے تاتاریو نے بھی انہیں برباد کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی لیکن اب بھی دیکھنے والا ان کی عظمت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا بہرخال ہیلو پولس یا بالبک کی حیثیت کچھ بھی رہی ہو زبدہ اور تیمر دونوں اپنے آگے آگے باگتے ہوئے رومنوں کا بڑی خونخواری سے تاقب کرتے ہیں بالبک کے نزدیک پہنچے رومنوں نے جب دیکھا کہ زبدہ ان کا تاقب ترک نہیں کرتا تھو انہوں نے شہر کے قریب مڑ کر ایک زوردار حملہ کیا تاکہ کسی نہ کسی صورت تاقب کرنے والے زبدہ کو مار بگائیں لیکن اس ٹکراؤں میں بھی زبدہ اور تیمر کے ہاتھوں رومنوں کو بترین شکست ہوئی جب وہ شکست کا کر شہر میں داخل ہونے کیلئے بھاگے تھو زبدہ اور تیمر بھی ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہوئے اس طرح زبدہ اور تیمر دونوں نے مل کر شہر کے اندر رومنوں کا خوب قتلیام کیا اور جس طرح حمس پر عزینہ نے قبضہ کر لیا تھا اسی طرح زبدہ اور تیمر نے بھی بالبک شہر پر قبضہ کر لیا اور بڑی تیزی سے وہ شہر کے نز منسک کو درست کرتے ہوئے اسے اپنے حق میں کرنے لگے تھے ہیلو پولس میں زبدہ اور تیمر کو قیام کی ہوئے لگ بھگ پندرہ بیس دن ہوئے ہوں گے ایک روز وہ شہر کی فصیل کے برجوں کا دونوں جائزہ لے رہے تھے ایک کچھ گھڑ سوار شہر کے شرقی دروازے کے باہر نمدار ہوئے تھے فصیل کے اوپر سے زبدہ اور تیمر انہیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے دروازے کے قریب آ کر محافظوں سے انہوں نے گفتگو کی پھر وہ شہر میں داخل ہوئے فصیل کے اندر آ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو رکا پھر وہ سب اپنی گھوڑوں سے اتر کر سیڑیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر زبدہ اور تیمر دونوں ٹھٹکے تھے اتنی دیر تک وہ گھڑ سوار ان کے قریب ہوئے زبدہ اور تیمر دونوں انہیں پہچان گئے وہ تدمر کے متحدہ لشکر کے قاسد تھے قریب آ کر وہ رکے پھر ان میں سے ایک نے زبدہ کو مخاطب کیا زبدہ ہمارے محترم ہم آپ اور تم دونوں کیلئے ایک انتہائی بری خبر لے کر آئے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے حاکم اور آقا عزینہ کو حمص شہر میں قتل کر دیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا اور ولی اہد بی مارا گیا ہے یہ خبر سن کر تیمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور بری طرح وہ چیخ پڑی اور زور زور سے کہنے لگی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس پر دوسرا قاسد بول پڑا تیمر میری بیٹھی ایسا ہو چکا ہے تیمر بیچاری رونے لگی اور بری طرح واویلہ کرنے لگی تھی زبدہ بھی تھوڑی دیر تک کہیں کھویا رہا پھر اس نے اپنے آپ کو سنبالا اور ان قاسدوں کو مخاطب کیا عزینہ اور اس کے بیٹے کے قتل کی کیا وجوہات حمس میں رنما ہوئی وہ مجھے تفصیل کے ساتھ سناو اس پر وہی پہلا قاسد بول پڑا زبدہ ہمارے محترم حمس کو فتح کرنے کے بعد عزینہ نے اس کے نظم نسک کو درست کیا پھر ایک روز اس نے فتح کی خوشی میں جشن کا احتمام کیا این جس وقت جشن اپنی عروج پڑھتا تو جشن کی جگہ ایک سیمت سے انگنت گوڑے دھوڑتی ہوئے آئے اور جشن میں بیٹے ہوئے لوگوں میں گس گئے لگتا تھا کسی نے سازش تیار کی ہو پھر جس وقت گوڑوں کی وجہ سے جشن میں ابتری پہلی اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے تب اچانک عزینہ پر لوگ حملہ آور ہوئے عزینہ اور اس کے بیٹے دونوں کو موت کے گاٹ اتار دیا زبدہ ہمارے محترم عزینہ اور ولی احد کے قتل سے لگتا ہے پہلے سے کسی نے کوئی منظم سازش کی ہو اس قتل کے بعد رومنوں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے تدمر کی طرح بڑا ہے اس لشکر کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تدمر پر حملہ آور ہو کر ملکہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے اور تدمر پر قبضہ کر لے ہمارے کچھ ساتھی اس لشکر سے آگے آگے زبائی کی طرح فرابانہ ہو گئے ہیں زبائی کو متلاہ کرنے کے بعد وہ یہی خبر تدمر میں ملکہ زنوبیہ تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ حملہ آوروں سے مستعد رہیں میری خیال میں زبائی تدمر کی طرف بڑھنے والے اس رومن لشکر کی راہ رو کرکڑا ہوگا ان سارے حالات سے لگتا ہے یہ کوئی گہری سازش ہے جس کے تحت پہلے ازینہ کو قتل کیا گیا ہے اس کے بعد تدمر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس ساری سازش کا سرغنہ ازینہ کا بتیجہ دبرا بن اسد ہے کہتے ہیں دبرا بن اسد نے رومنوں کے ساتھ ساز باس کی ہے اسی نے ازینہ کو قتل کرایا ہے اب دبرا بن اسد رومنوں کے اس لشکر میں شامل ہے جو تدمر کی طرف پڑھ رہا ہے لوگوں کا اندازہ ہے کہ دبرا شاید اپنے چچا ازینہ کو قتل کرنے کے بعد رومنوں کی مدد سے ملکہ زنوبیہ کو بھی تکانے لگانے کے بعد تدمر کا حکمران بننا چاہتا ہے قاصد یہیں تک کہنے پایا تھا کہ زبدہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چلہ اٹھا نہیں ہرگز نہیں دبرا بن اسد کو ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پھر زبدہ نے اپنے پہلو میں کھڑی تمر کی طرف دیکھا تمر تیرے میرے امتحان کا وقت آ گیا ہے میں اپنے لشکر کے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوز کر رہا ہوں ہو سکتا ہے رومنوں کا لشکر بڑا ہو اور اکیلہ زبائی ان کی راہ نہ روک سکے جس وقت رومنوں کا لشکر زبائی سے ٹکرائے گا میں پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں تحس نحس کر کر رکھ دوں گا تمر کیا تو ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ کوز کرنے کیلئے تیار ہے اس پر تمر نے فوراں اپنے آپ کو سنبالا اور کامل اپنایت کے اظہار میں کہنے لگی محترم زبدہ میں تو دنیا کے آخری کھونے تک ہر وقت آپ کے ساتھ سفر کرنے کیلئے تیار ہوں تمر کے اس جواب پر زبدہ خوش ہو گیا تھا پھر توڑی ہی دیر بعد وہ دونوں اپنی لشکر کے ساتھ ہیلو پولس سے کوز کر گئے تھے قاسد بھی ان کے ہمراہ تھے